اسلام علیکم my dear students my name is محمد رحیل صابر your biology tutor for grade 12 so آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں degradation and depletion of the resources یعنی ہمیں اس بات کو ڈسکس کرنا ہے کہ کس طرح ہم اپنے natural resources کو خراب کر رہے ہیں اور کس طرح ہم ان میں کمی کر رہے ہیں اگر ہم اپنے environment میں دیکھیں تو ہمارے پاس environment میں بے شمار resources ہیں جو ہمارے life کی survival کے لیے بہت ضروری ہیں ان resources میں water شامل ہے air شامل ہے fossil fuels شامل ہے سی آشینز وغیرہ شامل ہے اور بے شمار resources ہمارے پاس ہماری surrounding میں available ہیں جو ہماری life کی existence کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے لیکن ہم اور ہماری different activities ان تمام resources کو نہ صرف خراب کر رہی ہیں بلکہ ہم اس کو اس level پہ لے آئے ہیں کہ with the passage of time وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں اور ان کے ختم ہونے پر اور ہماری involvement کی وجہ سے resources میں کتنی خرابی آ چکی ہے جس سے environment میں کیا کیا changes آ چکی ہیں ان تمام چیزوں کو ہم آج کے لیکچر میں cover کرنے جا رہے ہیں تو آئیے ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے چلتے ہیں لائٹ بورڈ کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم discuss کرنے جا رہے ہیں degradation and depletion of resources degradation کہتے ہیں destruction ہونا خرابی آنا تباہ ہونا خراب ہونا depletion کہتے ہیں کمی ہونا یعنی ہم اپنے resources کو نہ صرف خراب کر رہی ہیں بلکہ with the passage of time ان کے اندر کمی بھی آتی جا رہی ہے اگر ہم اپنے اس planet کو دیکھیں تو ہماری جو earth ہے earth basically یہ earth source ہے بہت سے resources کا contain many resources اور resources کے بارے میں ہم نے discuss کیا تھا کہ basically these are the basic needs which are essential for life essential for survival of life تو life کے رہنے کے لیے ان resources کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم ان resources کو دیکھیں تو یہ resources ہمارے پاس دو طرح کی ہو سکتے ہیں they may be physical they may be biological یہ دو طرح کی ہمارے پاس resources ہیں اگر میں بات کروں physical resources کی تو اس میں میرے پاس water شامل ہوگا اس میں میرے پاس جو ہے وہ sun شامل ہو جائے گا اس میں میرے پاس جو ہے وہ wind شامل ہو جائے گی اس میں میرے پاس جو ہے وہ oil جو ہے وہ natural gas جو ہے fossil fuels وغیرہ یہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی اور جب ہم بات کرتے ہیں biological کی تو definitely یہاں پہ ہمارے پاس organisms چاہے وہ animals ہیں چاہے وہ plants ہیں چاہے وہ micro organism ہے چاہے وہ fungi ہے چاہے وہ algae ہے وہ سارے یہاں پہ کیا ہو جائیں گے involved ہو جائیں گے تو ہمارے پاس یہ physical اور biological resources دونوں مل کر اس environment کی جو ہے وہ stability میں involved ہیں basically ہماری وجہ سے بے شمار physical resources جو ہے وہ نہ صرف ڈپلیٹ ہو رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں کم ہو رہے ہیں بلکہ ہم ان میں اچھی خاصی خرابی لاکر اپنے environment کو بھی disturb کر رہے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں تو ہم ایک problem face کر رہے ہیں which is over hunting and over fishing تو دیکھئے ہمارے پاس اگر میں بات کرتا ہوں کہ wild life ہے تو وہ ایک بہت اچھا آپ کے پاس جو ہے وہ resource ہے میں بات کرتا ہوں آپ کے پاس جو ہے وہ water aquatic bodies ہیں suppose کر لیجئے آپ کے پاس جو ہے وہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ کوئی sea ہے وہاں پہ ocean ہے وہاں پہ suppose river وغیرہ ہے تو یہ اچھا خاصا آپ کے پاس ایک اچھا resource ہے fishes وغیرہ کا sea food کا اور جب ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ تو یہ definitely یہاں پہ ہمیں discuss کرنا ہوگا کوئی wild life ہوگی کوئی forest وغیرہ ہوگا کوئی jungle وغیرہ ہوگا یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی اب اگر ہم دیکھیں humans activity کو کیونکہ definitely جب بھی ہم resources کی خرابی اور کمی کی طرف جائیں گے تو humans ہی involve ہوتے ہیں تو جب humans ادھر آئے تو انہوں نے شروع کر دی over hunting بے شمار animals کو hunt کیا گیا جنہیں ہم consider کرتے ہیں as a games animal یعنی اپنی amusement کے لیے اپنی خوشی کے لیے یا کھیلنے کے مقصد کے لیے یا کھانے کے مقصد کے لیے آپ کیا کرتے ہو different organisms کو kill کرتے ہو ان کی جو ہے وہ skin لینے کے لیے ان کی جو ہے وہ head کا potion لینے کے لیے اپنے گھروں میں سجاوٹ کے طور پر ان کی skin لگانے کے لیے بے شمار animals کا ہم کیا کرتے ہیں ہنٹ کرتے ہیں تو ہم نے over hunting کرنا شروع کرتے ہیں اب اس over hunting کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ بے شمار species وہاں کی extinct ہونا شروع ہو گئی extinction ہونا شروع گئی اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا problem یہ آیا کہ اگر وہ extinct نہیں ہو رہی تو وہ in danger ہو رہی ہیں یعنی they are very close to become extinct تو یہ problem جو ہے وہ face کرنا پڑی ہمارے یعنی humans کے وہاں پہ رول کی وجہ سے اور جب ہم بات کرتے ہیں وہ تمام علاقے which are very close to sea so areas close to seas depends upon seafood وہ seafood پہ depend کرتے ہیں زیادہ تر جو ہے وہ maximum وہاں سے وہ fishing جو ہے وہ کریں گے مچھلیاں نکالیں گے نہ صرف ان کو کھانے کے دیپلیٹ بھی کر رہے ہیں اسی طرح اگر ہم نیکس دیکھیں ہمارے پاس ایک اور resource تو وہ ہے ہمارے پاس یہاں پر ایک اور جو problem میں دیکھنے میں آ رہی ہے وہ ہے deforestation اب basically ہم یہ کیوں کرتے ہیں deforestation اور یہ basically ہوتا کیا ہے یہ ہے cutting down the trees from an area کیا وجہ ہے کیوں آپ نے اس cut کیا ہم چاہ رہے تھے کہ وہ پہ ایک clear ہمیں space مل جائے so clearance ایک space ہمیں مل جائے wood fire furniture wood fire fuel یا پھر fire سو ہم ان تمام پرپسیز کے لیے ہم ڈی فوریسٹیشن کو اڈاپٹ کر رہے ہیں تاکہ کیا کیا جائے ایک نیچرل لینڈ کو آرٹیفیشل لینڈ میں کنورٹ کیا جائے تو دیفنیلی جب آپ نیچرل لینڈ کو آرٹیفیشل لینڈ میں کنورٹ کریں گے تو سب سے بڑا پرابلم یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہوگا کہ یہاں پہ ہوگی حیبیٹیٹ ڈسٹرکشن اور اس کا سب سے بڑا نقصان سپیشیز ایکسٹنکشن ایکسٹنکشن ہوگی اور دیفنیلی ہمارے پاس اس سے نقصان ہوگا ریڈیوز بائیو دیویسٹی بائیو دیویسٹی اور جو دوسرا نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا سوئر چینج چینج ان کلائمٹ بہت زیادہ جو ہے وہ کلائمٹ میں چینج آئے گا تو یہ تھا جی بی فارسٹیشن نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے وہ ہے جی اوور پاپولیشن سو بڑھتی ہوئی حبادی بہت بڑا مسئلہ ہے بڑھتی ہوئی حبادی ہمارے پاس سو بڑھتی ہوئی حبادی ہمارے پاس بہت بڑا ایک مسئلہ ہے اب بڑھتی ہوئی حبادی سے پرابلم کیا ہے انڈیویوال جو ہیں اور پڑھتی ہوئی حبادی ہمارے پاس بڑھتی ہوئی حبادی ہے اتنا انوارمنٹ سپورٹ نہیں کر پا رہا جتنے ہم کیا کرتے ہیں آفسر پرنگ پیدا کر دیتے ہیں جب آفسر پرنگ زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں تو اس سے مسائل کیا پیدا ہوں گے اس سے مسائل یہ پیدا ہوں گے کہ یہاں پہ ہمیں فیس کرنا ہوگا کامپیٹیشن کامپیٹیشن ہوگا نیڈ مور سپیس تو لیڈ مور فوڈ تو فیڈ اب اگر میں بات کروں کہ ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ نیڈ مور سپیس تو لیڈ اینڈ مور فوڈ تو فیڈ اس کے لیے پھر کیا چینجز آئیں گی اس کے لیے چینجز یہ آئیں گی کہ ہم کلیر کریں گے آواسٹ ایریا آف فورسٹ اور ہم کنورڈ کریں گے نیچرل لینڈ انٹو آرڈیفیشن لینڈ اور ہم نیچرل لینڈ کو آرڈیفیشن لینڈ میں کنورڈ کریں گے آرڈیفیشن لینڈ سے کیا مراد ہے آرڈیفیشن لینڈ سے یہ مراد ہے کہ جہاں فورس تھے وہاں پہ ہم نے انڈسٹریز بنا دی وہاں ہم نے ریزیڈنشل ایریاز بنا دی ہے وہاں پہ ہم نے کروپنگ شروع کر دی تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے بہت نقصان کا سامنا ہوگا ہم نے کروپنگ شروع کی تاکہ میکسیمم لوگوں کو جو ہے وہ فور دیا جائے ہم نے وہاں پہ ریزیڈنشل ایریاز بنا دی ہے تاکہ یہ جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے ان کو رہنے کی جگہ دی جائے ہم نے انڈسٹریز ڈیویلپ کر دی تاکہ یہاں پہ جو لوگ بس رہے ہیں ان کو جاب اپرچونٹیز ملیں تاکہ وہ اپنا لیونگ سٹینڈر بہتر کر سکیں لیکن اس سے پرابلم ہمیں یہ فیس کرنا پڑے گی کہ ہم نے ڈسٹرکشن کر دی ہیبیٹیٹ کی اس فورسٹ میں جو آپ نے کلیر کیا وہ نیچرل لینڈ جو آپ نے ختم کی وہاں بے شمار سپیشیز کا جو تھا رہنا تھا بے شمار وہاں پہ لیونگ آرگنیزم رہ رہے تھے تو آہستہ آہستہ ان کی مقدار جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی بائیو ڈیویسٹی میں کمی آئے گی بائیو ڈیویسٹی جو ہے وہ کم ہو جائے گی بے شمار آنیمل ایکسٹنٹ ہو جائیں گے انڈینجر ہو جائیں گے جس کی وجہ سے فورڈ چین میں اچھا خاصہ کیا آئے گا ڈسٹربنس آئے گا دوسرا پرابلم یہ ہوگی کہ جب آپ انڈسٹریز ڈیویلپ کریں گے تو یہ فاصل فیول برن کریں گی جب یہ فاصل فیول برن کریں گے تو اس کی وجہ سے اچھی خاصی کیا پیدا ہوگی پولوشن پیدا ہوگی تو ہم ائر پولوشن جو ہے وہ کاز کریں گے ہم وارٹر پولوشن کاز کریں گے ہم نائس پولوشن کاز کریں گے تو اچھے خاصے ہمارے پاس جو ریسورسز ہے چاہے وہ لینڈ کی شکل میں ہے چاہے وہ ہمارے پاس وارٹر کی شکل میں ہے چاہے وہ ہمارے پاس ائر کی شکل میں ہے ہم ان کو کیا کرنا شروع کر دیں گے اور لگاتار جیسے جیسے عبادی بھڑتی جا رہی ہے دیفنیلی اس نے زیادہ سے زیادہ لینڈ کو اکپائے کرنا ہے تو لینڈ صرف اور صرف 29% to 30% ایریا ہے ہمارے پاس تو وہ بھی with the passage of time کیا ہوتا جائے گا کم ہوتا جائے گا تو یہ problem ہے جی over population سے نیکس ہمارے پاس ہے جی over use of water سو ہم لوگ water کا بہت زیادہ use کر رہے ہیں کہاں کہاں irrigation میں اور domestic use بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں جبکہ جتنا water ہم use کر رہے ہیں not returned to the environment اتنا water جو ہے وہ environment کو return نہیں کیا جا رہا اتنی زیادہ بارشیں نہیں ہو رہی اتنا water جو ہے وہ واپس نہیں آتا جتنا use ہو جاتا ہے جب پانی بہت زیادہ use ہو جائے گا تو اس کا سب سے بڑا problem ہمارے پاس یہ ہوگا کہ deficiency ہو جائے گی of water تو ایک بہت بڑا resource کیا ہو جائے گا کم جب یہ بہت بڑا resource کم ہو جائے گا تو اس سے problem ہمارے پاس ایک یہ بھی ہے کہ natural water cycle جو ہے وہ بھی کیا ہوگی disturb جس سے environment میں بڑا ایک extreme change آئے گا with respect to the weather ان کے environment میں بہت change آئے گا موسموں میں بہت تبدیلیاں ہوگی water کی deficiency کی وجہ سے اور ہمارے پاس directly یا indirectly جو ہمارا depend ہے وہ plants کے اوپر ہے ان میں raw material ہی water ہے تو water کی deficiency کی وجہ سے food جو ہے وہ proper prepare نہیں ہوگی food chain جو start ہوتی ہے وہ plants سے ہی شروع ہوتی ہے تو food chain جو ہے وہ وہیں پہ کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم emit کر رہے ہیں لگاتار جو inject کر رہے ہیں injecting waste from industries into water bodies تو ہم لگاتار industries سے جو ہے وہ waste نکال نکال کر water bodies کے اندر سمندروں کے اندر ندین آلوں کے اندر پھینک رہے ہیں جس سے اچھی خاصی وہاں پہ کیا ہو رہی ہے degradation ہو رہی ہے pollution ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جو aquatic life ہے وہ بھی decline ہونا شروع ہو گئی ہے آخری جو ہم resource ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی fossil fuels so the last one is fossil fuels fossil fuels سے مراد ہمارے پاس oil ہے natural gas ہے اور coal وغیرہ so ہم اسے کیا کر رہے ہیں بہت جگہ use کر رہے ہیں ایک اندازے کے مطابق ہماری daily requirement کا 95% energy requirement جو ہے energy requirement that is fulfilled by fossil fuels یہ fossil fuel پورا کر رہے ہیں اب یہ fossil fuel ہمیں heat دیتے ہیں اور اس heat کو ہم use کرتے ہیں to convert the water into steam تاکہ اس سے کیا کر سکیں بجلی پیدا کر سکیں ہم جو ہے وہ ان کو power stations چلانے کے لیے use کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بے شمار جو ہیں وہ ہم یہاں سے اس energy کو use کر کے different energy کو بنانے کی کیا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو with the passage of time لگاتار اس میں کیا ہو رہی ہے کمی ہو رہی ہے تو ہمیں بہت جلدی سے alternative resources جو ہے وہ تلاش کرنے ہوں گے ان کا استعمال minimize کرنا ہوگا کم سے کم کرنا ہوگا اور ایسی machines ہمیں جو ہے وہ بنانی ہوگی جو ان کو کم سے کم استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے کیا پیدا کریں energy پیدا کریں اس کے ساتھ ساتھ ان کو use کرنے سے ہمارے پاس problem یہ ہے کہ یہ سارے جو ہے وہ co2 s o2 n o2 پیدا کرتے ہیں جب یہ gases پیدا ہوتی ہیں تو یہ acid rain کاز کرتی ہیں اسی سے جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے greenhouse effect جب green house effect پیدا ہوگا اور acid rain ہوگی تو اس سے بھی ہمارے natural environment کو اچھا خاصہ کیا ہوگا نقصان ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو fossil fuels ہیں یہ ہمارے پاس بہت اچھا source ہیں different chemicals بنانے میں fibers بنانے میں plastic بنانے میں dyes بنانے میں medicines بنانے میں اور بے شمار جگہوں پر ان کو as a raw material use کیا جا رہا ہے لیکن چونکہ inexhaustible ہے اور بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے ان کی مقدار بھی ہمارے پاس کیا ہوتی جا رہی ہے کم ہوتی جا رہی ہے so بہت unwisely use سے بہتر ہے ہم ان کو wisely use کریں اور وہ wisely use یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے جو alternative resources ہیں وہ تلاش کریں یا ان کا استعمال کم سے کم کریں تاکہ pollution سے بھی بچا جا سکے اور ان سے جو ہمیں maximum benefit ہم لے رہے ہیں اس کو بھی prolong کیا جا سکے تو اس طرح ہاں اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا degradation and depletion of the resources اگر ہم اس topic کی importance دیکھیں with respect to past papers point of view تو یہ topic آپ نے long question کے طور پر ready کرنا ہے یہ بہت ہی important long question ہے past papers کے اندر یہ پوچھا جا چکا ہے دوبارہ اس کے پوچھے جانے کے chances جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ available ہیں سو چنانچہ اب کوشش کیجئے اس کو as a long اچھے طریقے سے learn کیجئے long کے طور پر یہ question بہت زیادہ important ہے سو اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے for next lecture thank you very much اللہ حافظ